ڈرامی کے آنے والی اپیسوڈ میں مصطفیٰ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا کیونکہ مصطفیٰ کو ہر طرف سے دانے ملتے ہیں کہ یہ نہ ہائی تھی نہ کمہ اور نہ لائک پیٹا ہے عدیل کی باتیں سننے کے بعد تو مصطفیٰ کافی زیادہ پریشان لگنے لگا ہے شرجینہ مصطفیٰ کو حسلہ بھی دیتی ہے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا اگر عدیل نے تمہیں ڈانٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دل چھوٹا کر لو مصطفیٰ تمہیں حمد نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اپنی محنت جاری رکھو تم عدیل سے بھی کامیاب شخص بنوں گے مصطفیٰ کہتا ہے کہ شرجینہ صرف اور صرف تمہارا ساتھ ہی ہے جو مجھے زنگی میں جینے کے قابل بناتا ہے تم مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہو تمہیں مجھ سے کچھ امیدیں ہیں اسی وجہ سے ہی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور ایک دن میں بھی اپنے ماں باپ کے حاب کو پورا کروں گا شرجینہ جیسی لڑکی ہر پارٹنر ڈیزرو کرتا ہے جو کہ اپنے ہسپینڈ کو ہر طرح سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کبھی بھی وہ حمد نہ ہاری یہ رباب کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے کہ عدیل اپنے ماں بابا کے گھر جانا شروع ہو چکا ہے رباب پہلے تو پوری کوشش کرتی ہے کہ عدیل اپنے گھر والوں سے دور رہے لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ عدیل کسی بھی صورت میں اپنے والدین سے دور نہیں رہ سکتا وہ عدیل کی ہاں میں ہاں تو ملاتی ہے لیکن یہی رباب اپنا رنگ دکھائے گی جیسا کہ آپ کو ٹیزرز میں دکھائے گیا ہے کہ رباب کی وجہ سے عدیل اور مصطفیٰ پہلی پا لڑتے ہیں اس کے بابا کہتے ہیں کہ کیا میں اس دن کے لیے زندہ ہوں کہ آج اپنے جوان بیٹوں کو لڑتے ہوئے دیکھوں شرجینہ بہت زیادہ ایموشنل فیل کرتی ہے لیکن اسی دوران وہاں پر عدیل مصطفیٰ کو اس آتھ تک نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے مصطفیٰ انتانوں سے بہت تھک جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ شرجینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے کر چلا جاتا ہے اسی دوران آپ دیکھیں گے مصطفیٰ گھر چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لے گا اور شرجینہ کہے گی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں سڑکوپا دکھے کھاؤں گا تو کیا تم بھی میرے ساتھ دکھے کھاؤگی شرجینہ کہتی ہے ہاں میں بھی تمہارے ساتھ دکھے کھانے کے لیے تیار ہوں جس وقت مشکل وقت میرے پر تھا تو تم نے میری مدد کی تھی اب وقت ہے کہ میں تمہاری مدد کروں تم میرے شوہر ہو اس لئے یہ ماں سوچو کہ میں تمہارے ساتھ ہمت ہار جاؤں گی اور تمہارے ساتھ روڈوپا دکھے نہیں کھا سکتی مصطفیٰ خوش بھی کافی زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کتنا ساتھ دیتی ہے وہ شرجینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور دونوں نکل پڑتے ہیں یہ سب کو رباب کی آنے کے بعد ہوتا ہے کیونکہ رباب اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے اور وہ مصطفیٰ پر الزام لگوا دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بابا مصطفیٰ کے مپا زور کا تھپڑ مارتے ہیں ایکزیکٹ یہی سب کو چاپانے والی اپیسوڈز میں دیکھنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ مصطفیٰ کو گیمنگ میں کس حد تک انٹرسٹ ہے وہ اپنی گیم ڈویلپ کرتا ہے اور 3D آرٹ کی ویڈیوز بناتا ہے اسی پیشن کو وہ آگے لے کر جائے گا اور عدیل سے بھی بڑا افسر بننے والا ہے عدیل تو اپنی بیوی کے پیسو پا پل رہا ہے اس کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے جس پر وہ اس حد تک ناز کر رہا ہے عدیل کو بھی جلد ہی اس کے اوقات یاد آئے گی اس نے شردی نہ جیسے واسم لڑکی کا رشتہ ٹھکرا کر رو باپ کے سو شادی تو کر لی ہے لیکن ہر لمحے لمحے اسے ایسے تانے ملنے والے ہیں کہ یہ جائداد اسے کافی باری پڑھنے والی ہے